نحمده و نصلي على رسوله الكریم محترم بزرگو دوستو حزیز ساتھیو اور میری پردار شین ماں اور بہنیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ عملی دین ہے کہ اس میں جو عمل کرنا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری اٹھائی کہ مثال کے طور پر رمضان مبارک دیا کہ رمضان کے ایک مہنہ روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی اسلام بزاتے خود اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ رمضان مبارک آتا ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان مبارک آیا اور ہمیں پتا بھی نہ چلا کہ محرم کا مہنہ تھا اور سارے انسان یوں سمجھ کر روزہ رکھنا شروع کر دیں کہ شاید یہ رمضان مبارک کا مہنہ ہے تو رمضان مبارک اور اسی طریقے سے اسلامی سال کے بارہ مہنے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تذکرہ کروایا ہے کہ امت کو پتا ہے کہ کب رمضان مبارک شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا ایک آت دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن پھوری امت کا اتفاق ہو جاتا ہے اس بات پر کہ رمضان مبارک کا مہنہ آگیا ہم سب کو پتا چل جاتا ہے اگر سوچو اگر یہ ہوتا کہ رمضان مبارک کا مہنہ ہی غائب ہو جاتا تو ہم کیا کرتے اگر کسی اور مہنے میں روزہ رکھ بھی لیتے تو شک میں رکھتے کہ رمضان کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا اس بات میں شک ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے رمضان مبارک کب آئے گا کب ختم ہوگا اس کے بارے میں ہمیں بالکل ڈیٹیل میں پتا ہے اور ہر بندہ جانتا ہے اس کو دوسری مثال ہے نماز کی کہ دن میں پانچ نمازیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا تذکرہ اس قدر کیا ہے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں کہ کسی کو کوئی شکی نہیں ہوتا کہ زہر کے نماز کا وقت ہو اور یوں سمجھ لے کوئی کہ چلو اثر کی نماز کا وقت ہو گیا یا عشاء کی نماز کا وقت ہو اور کوئی مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دے اس میں تو ایسا اس میں بھی شک نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ عملی دین ہے اس میں عمل اصل درجے پر ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اور نماز کا وقت تھا اور امام صاحب نے کوئی اور نماز پڑھا دی ایسا نہیں ہو سکتا تیسری چیز ہے کہ اسلام میں تہوار کتنے ہیں تلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدٌ وَلَنَا عَيْدُنَا کہ ہر قوم کے لئے ایک تہوار ہوتا ہے ایک عید ہوتی ہے اور ہمارے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تہوار رکھے ہیں وہ دو کون سے ایک رمزار و مبارک کی عید ہے اور دوسری بقرہ عید کی عید ہے جس میں حج وغیرہ کیا جاتا ہے اور تیسری کوئی عید ہے نہیں کسی نے بنا لی ہو تو وہ الگ چیز ہے لیکن اس کے بنانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے قرآن کریم کہتا ہے مَا عَتَاكُمْ الرَّسُولْ فَقُضُ کہ اللہ کے رسول نے جو دیا ہے تمہیں اللہ کے طرف سے دیا ہے تو اس کو دعاتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَو اور جس چیز سے روک دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے پڑھ کر اور اپنے نفسانے خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کام مت کرو اور ایک چھوٹی عید بھی ہمیں دی وہ چھوٹی عید کا نام کیا ہے وہ جمعہ ہے تو ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے عید دی ہے سب سے پہلے یہودی قوم کو لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی عید دی تھی ہفتے کی کہ ہفتے میں ان کی بھی ایک عید آتی تھی وہ سنیچر کا دن ہوتا تھا اور آج بھی اور سنیچر کے دن کو عبادت وغیرہ کرتے ہیں ان کا دن سنیچر کا ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں جمعہ کا ہے عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دیا کہ وہ ان کے لئے ہفتے کی چھوٹی عید ہے وہ کون سی ہے وہ اتوار کا دن ہے سنڈے جب ہماری باری آئی ہے تگرک ترتیب سے چلتے کہ یہودیوں کو سنیچر دیا عیسائیوں کو اتوار دے دیا تو ہماری باری آئی تو ہمیں کون سا دن دینا چاہیے تھا منڈے دینا چاہیے تھا سنوار دینا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے گاڑی ریورس گیر میں ڈالی اور سدھا جمعہ پہ لاکر چھوٹ دیا اگر پیر کا دن دیتے تو حدیث مبارکہ ماہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادتیں آپ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں ربیہ الاول کا مہینہ ہے اور پیر کے دن آپ پیدا ہوئے ہیں تو اگر دینا چاہتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیر کا دن دے دیتے زیادہ مناسب بھی تھا کہ اللہ کے نبی آخر نبی حاتم النبی والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیر کے دن تو ہمیں وہ دن دے دینا چاہیے تھا یہ دن کیوں دے دیا ہمیں جمعہ کا دن تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر اس طریقے سے کوئی کام کر دیتے ہیں یا پیر کے دن ان کے لئے جمعہ بنا دیتے ہیں پیر کے دن کو چھوٹی عید بنا دیتے ہیں تو یہ امت گمراہ ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ اس سے پہلے بھی دنیا دیکھ چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں لوگ ایسا پاگل ہوئے ان کی امت کہ انہوں نے ان کو اصل تو پتا ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کب ہوئے لیکن اس کے باوجود اپنی طرف سے ایک دن انہوں نے بنا لیا اور وہ 25 دسمبر ہے کہ 25 دسمبر کو وہ کرسماس مناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن میں پیدا ہوئے ہیں حالانکہ ان کو یقین نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کا پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہے اپنے کو جو نفسانی خواہشات جو چاہتی ہے ناچنا کودنا کھیلنا وہ سب کرنا ہے اس لئے کرسماس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جاری کر دیا دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو دو چیزوں سے بڑی نفرت تھی ایک تو شراب کہ شراب سے بہت نفرت تھی آپ کو اور دوسری ہے زنا اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں جس چیز سے ان کے نبی کو تکلیف تھی جس چیز سے ان کے نبی کو بلکل پسند نہیں تھی وہی چیز عیسیٰ علیہ السلام شراب اور زنا ان کے ہر محفل میں ہوتا ہے بغیر اس کے ان کی کوئی محفل ان کا کوئی کام پورا ہوئی نہیں سکتا یا ان کی خوشی پوری نہیں ہو سکتی تو یہ ان کا دن ہے تو جو اصل ان کو تہوار دیا گیا تھا اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے دن انہوں نے بنا لیا اب دیکھو انہوں نے کتنے دن بنایا انہوں نے ماں کے نام پر دن بنایا مدرس دے انہوں نے باپ کے نام پر دن بنایا فادرس دے انہوں نے محبت کے نام پر دن بنایا ویلنٹائنز دے تو ایسے بہت سارے دن ہیں جو انہوں نے بنا لیا بس اس کو انجوئی کرنا چاہتے ہو دین کی طرف سے شریعت کی طرف سے ان کو کوئی ایسا دین دیا نہیں گیا ہے دوسری طرف امت مسلمہ ہے ہمارا دین ہے کہ ہمیں تہوار بھی دیئے گئے کہ آپ کے دو تہوار ہیں عید کا رمضان مبارک ختم ہوتی ایک شوال عید کا دین ہوگا اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان مبارک جہاں ختم ہوا سب کو پتا ہے کہ پہلی تاریخ جو شوال مکرم کے شروع ہوگی اگلا مہنہ اسلامی تو اس کے پہلی تاریخ کو رمضان مبارک کے عید ہم منائیں گے مٹھی عید بھی جس کو کہتے ہیں اس کے بعد رہ گیا دلحجہ کہ بقرہ عید کب منانی ہے اس کے بارے میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ دس جلحجہ کو بقرہ عید ہوتی ہے مطلب ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اتنا بڑا شک بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو یہ پتا ہی نہ چلے کہ جلحجہ کے آج دس تاریخ ہے تو آج کے دن عید ہے یا نہیں ہے ایک ات دن کا فرق ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا بالکل ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ جلحجہ کے مہنے میں عید آتی ہے دس جلحجہ کو ہم محرم کے دس محرم کو منا رہے ہیں جلحجہ تو جو کام عیسائیوں کا تھا کہ انہوں نے ہر ایک دن کو نیا نیا بنا کر عید کا تہوار اتنا سمجھ لیا وہی کام آج کی امت میں مسلمان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں حسین کا دن منا لیا کہیں بارہ ربیول اول میں نبی کے پیداعش کا دن منا لیا تو بارہ ربیول اول ہے کیا میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں کہ بارہ ربیول اول کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس مہنے میں یہ اس مہنے کی خاصیت ہے ضرور لیکن کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے نہ کسی صحابی سے کسی ولی سے کوئی تذکرہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن میں پیدا ہوئے کس تاریخ میں پیدا ہوئے دن تو پتہ ہے پیر کے دن پیدا ہوئے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیث مبارک کا خلاصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اگر کسی کو زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ سال کے بارہ مہینے پیر کی دن کا روزہ شروع کر دے کہ جس کو محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو وہ پیر کی دن کا روزہ شروع کر دے اور صرف دعویٰ کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے تو پھر ایسے محبت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ جو شخص مجھ پر درود پڑے گا ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے اس سے امت کا ایک غلط عقیدہ وہ اللہ تعالیٰ کو مٹانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت البتہ نہیں ہے لیکن اگر ہم پڑتے ہیں تو فائدہ اس میں ہمارا بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ہے اس لیے کہ جب ہم درود اور سلام سلامتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کریں گے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کریں گے تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس واپس آئے گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دس رحمتیں نازل فرمائیں گے اس سے امت کا عقیدہ کون سا مٹایا گیا وہ یہ مٹایا گیا کہ اگر ہم درود نہ پڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ نبی کو ان سب چیزوں کے ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی کی طرف سے کوئی خیر کا کام کیا جائے نبی کی اس کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے رحمت کے بدولت ہی جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہے خالق کی محبت اللہ کا حق کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکامات دیئے ہمیں اس کو پورا کرنا جیسا نماز دیا نماز کو پابندی سے پوری کرے قرآن کریم دیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت روزہ رہا ہونی چاہیے رمضان کے روزے دیئے تو رمضان مبارک کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اس کے بعد مالداروں پر زکاة دیئے تو زکاة بھی ادا کرتے رہنا چاہیے حج ان پر فرض کیا ہے تو حج بھی کرتے رہنا چاہیے تو یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہوا رسول اللہ کا حق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر وہ اللہ کے کام کو پورا کرنا ہے تو آپ کے طریقوں پر چلیں گے تو یہ آپ کا حق پورا ہوا یوں سمجھا جائے گا تو خلاصہ کلام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو عید دی انہوں نے اپنے اپنی عیدوں کو بگاڑ دیا اس امت کو بھی عیدو تہوار دیے لیکن اس امت کو بھی تہوار حضم نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی تہوار منانے شروع کر دیے جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا اس کا کہ بارہ ربیول اول بہت چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیدائش ہے اس زمانے میں اور واقعی طرح ہے لیکن تاریخ تیہ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو یہ تاریخ بھائی کہاں سے لائے آپ یہ تاریخ آپ کو کس نے بتائی ہے ہم کو کوئی بھی کام دین میں کرنا ہو تو ہم پہلے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہے یا نہیں اگر وہاں نہیں ملتا ہے تو ہم حدیث میں جاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں وہ کام ہے یا نہیں تو اگر وہاں پر بھی نہیں ملتا ہے تو پھر ہم صحابہ کے طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ کام تھا کے نہیں تھا آپ مجھے بتا دیجئے کہ کسی ایک صحابی نے بارہ ربیول اول کو بھی منائے ہو کہ اللہ کے نبیات پیدا ہوئے ہو تو یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا چلو پیدا ہوئے ہو یہ اس زمانے میں کسوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ پیدا ہوئے کونسی تاریخ کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں یہ تو سب کو پتہ تھا کہ جس صحابی کو جن صحابہ کو جو آپ پر مر مٹنے کو تیار تھے صحابہ کو یہ تک پتہ تھا کہ آپ کے داڑی میں کتنے سفید بال ہیں آپ کے سر میں کتنے سفید بال ہیں آپ کا کھانا کیسا آپ کا پینہ کیسا آپ اٹھتے کیسے ہیں آپ بیٹھتے کیسے ہیں آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ کے یہاں پر ایک نس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر کہ جب آپ غصہ ہوتے تھے تو وہ نس یوں پھڑ پھڑاتی تھی یہاں تک اتنی باری کیسے صحابہ کو پتہ تھا تو جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ دنیا سے چلے گئے تو وہ دن صحابہ کو پتہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ سوچئے اگر پتہ تھا تو پھر امت کو بتایا کیوں نہیں وہ بتایا اس لئے نہیں کہ ضروری نہیں سمجھا کہ امت کو اس بات میں کچھ پتہ چلے کہ امت کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ انتقال فرمائیں آپ بھی انسان تھے ہم کیا پڑھتے ہیں دوسرے کلمے میں کیا پڑھتے ہیں اب دوہ کا مطلب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور جب بندہ ہے دنیا میں تو اس کا انتقال بھی ہوگا تو اس سے ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق پڑھتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ہمارے کے نمازیں کم ہو جائیں گی یا زیادہ ہو جائیں گی یا روزے غائب ہو جائیں گی یا واپس آ جائیں گی زیادہ بن کر تیس دن کے رکھنے سے تو ساٹھ دن کے ہو جائیں گی یا نماز پانچ تھی تو چھے ہو جائے گی ساتھ ہو جائے گی ایسا کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا سوائے اتنا کہ ربیو الاول کے مہینے میں پیر کی دن پیدا ہوئے اس کے علاوہ تاریخ کسی کو نہیں پتا ہے چلو اگر مان بلے کہ تاریخ پتا بھی کرنی ہوں تو کس طریقے سے کریں گے آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے کہ اگر مجھے یا آپ کو پتا کرنا ہو کہ ہماری پیدا ہے اس کی تاریخ کہ ہم جس وقت میں پیدا ہوئے تھے آج سے کوئی بیس سال پہلے کوئی پیتیس سال پہلے کوئی چالیس سال پہلے کوئی پچاس سال پہلے پیدا ہوا ہوگا تو آپ اس ٹائم کی اگر تاریخ ڈالیں گے گوگل پر بہت چیزیں گوگل بابا سے پوچھتے ہیں نا تو یہ چیزیں بھی تو گوگل بابا سے پوچھ سکتے ہو تو اس ٹائم کے اگر تاریخ ڈالیں گے بھائی میں جس دن پیدا ہوا تھا یہ تاریخ ہے اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی تو گوگل آپ کو بتا دے گا ہاں ایک آت دن کا فرق ہو سکتا ہے وہ گوگل پر لکھا ہو بھی آئے گا کہ بھائی ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے وہ کس بنا پر وہ اس بنا پر کے اسلامی مہنوں کے بعض مہنیں انتیس کے بھی ہوتے ہیں بعض کے تیس ہوتے ہیں تو اس بنا پر ایک دن کا فرق آ سکتا ہے گوگل یہاں تک بتا سکتا ہے تو چلو اب یہ تو ہم پچاس سال سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اگر چودہ سو سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس زمانے کا جاننا ہو تو کیا کریں گے تو اس کی بھی ایک ٹرنگ بتا دیتا ہوں آپ کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال رمضان و مبارک جس سال حج کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیرسٹھ سال تھی تو تیرسٹھ سال کے عمر میں آپ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے ایک سال پہلے حج فرمایا تھا تو اس حج کے مہنے میں یوں سمجھ لے آپ کی عمر باسٹھ سال تھی تو باسٹھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور جس مہنے میں آپ نے حج کیا ذلحجہ کا مہنہ ہوگا اس ذلحجہ کے مہنے میں نوز الحجہ کو جو حج کیا آپ نے تو نوز الحجہ کو جمعہ کا دن تھا اب اس اعتبار سے اگر نوز الحجہ کو جمعہ کا دن تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 62 سال تھی اس وقت میں اور اس کے بعد پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے خطبے میں بھی کہا تھا حج کے کہ میں جو آج تمہارے ساتھ حج کر رہا ہوں اور اسی وقت میں یہ آیت بھی اتری تھی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم من اسلام دینہ کہ ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کیا کر دیا مکمل کر دیا اب اس کے بعد کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں ہے دین میں کوئی کمی زیادتی ہونے والی بھی نہیں ہیں اللہ کے نبی نے اس وقت نے فرمایا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ تو اس طرح سے آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج دین مکمل کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد کوئی دین میں کمی زیادتی کی نہیں جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس وقت حج کر رہے تھے اس وقت نو دل حجہ تھی جمعہ کا دن تھا اب اس سے آپ 62 سال پہلے جا سکتے ہیں اور وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تب وہ دیکھنے کون جائے گا تو دیکھنے گئے بہت سارے لوگ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو تاریخ جانتے ہیں جو ہسٹری جانتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے چھانبین کی بہت سے لوگوں نے چھانبین کی اور اس نتیب پر پہنچے کہ ربیول اول کے مہنے میں پیدا ہوئے ہیں یہ کن فرم ہے لیکن پیر کا دن جب دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں اور پیر کے دن کو فٹ کرنا چاہتے ہیں 12 ربیول اول پر تو فٹ نہیں ہوتا پیر کا دن کا بارہ یا تو 8 ربیول اول کا آ رہا ہے یا 9 ربیول اول کا آ رہا ہے اس سے پہلے پیر کا دن فٹ ہی نہیں ہو رہا نا پہلے نا بعد میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور وفات کی بات کہ آپ کے پیدائش کے بارے میں بھی کنفیوزن بہت ساری ہے ربیو الاول میں پیدا ہوئے ہیں بارہ ربیو الاول کو پیدا نہیں ہوئے یہ تو گیرنٹی ہے تاریخدار لوگوں نے پتا کیا آٹھ تاریخ یا نو تاریخ زیادہ تر آٹھ تاریخ بتا رہے ہیں تاریخدار لوگ کہ آٹھ تاریخ کو امکان ہے اس میں بھی گیرنٹی نہیں دے رہے کہ آٹھ تاریخ کو ہی پیدا ہوئے تو جب آٹھ تاریخ یا نو تاریخ ہے تو پھر بارہ ربیو الاول ہم کہاں سے لے کر آئے بھائی چودہ سال پہلے جو صحابہ تھے ان کو پتا نہیں تھا چودہ سو سال بعد ہم لوگ آئے پندرہوی صدی میں اسلامی اعتبار سے تو ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ان سے ہمارے پاس تیکنولوجی ہے تو ہم زیادہ سمجھدار ہیں ان کے پاس تیکنولوجی نہیں تھی تو وہ زیادہ سمجھدار نہیں تھے ایسا ہے اگر آپ نے ایسا گمان کیا ہے تو آپ کا اسلام بھی خطرے میں آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے کہ ان سے زیادہ سمجھدار ہم نہیں ہو سکتے جتنا دین صحابہ نے سمجھا ہے اگر ان کا اس کا ایک پرسنڈ بھی ہم سمجھ جائے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے دنیا میں ہماری حکومت آ جائے لیکن ایسا ہے نہیں ایک چیز تو ختم ہوئی کہ پیدائش بارہ ربیو الاول کو نہیں ہوئی اب رہ گیا انتقال کے بعد تو انتقال کے بارے میں بھی کسی کو پتہ ہی نہیں کچھ صحابہ کے علاوہ کہ جو صحابی اس وقت میں موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ان کو پتا ہے کہ کب انتقال ہوا ہے آپ کا لیکن انہوں نے آگے کسی سے تذکرہ ہی نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس سے ہمارے عملی زندگی میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کرنا کیا ہے اچھا اب اس کا مطلب اگر کوئی یوں سمجھے کہ بارہ ریٹول اول ہم مناتے ہیں تو منانے میں کیا حرج ہے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں یوں کہوں کہ اگر سپوز کہ ایمام صاحب ہے مسجد کے وہ زہر کی چار رکعت پڑھاتے ہیں وہ کہے کہ میں چار نے آج پانچ رکعت پڑھا ہوں کیا حرج ہے پانچویں رکعت میں کیا کریں گے ایمام صاحب سورت پڑھیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے نیکی کا کام کریں گے پانچویں رکعت میں کوئی ڈانس تو نہیں کریں گے کہ اچانک سے ان کو کوئی بریک ڈانس کا دھن سوار ہو گیا پانچویں رکعت میں ڈانس شروع کر دیا ایسا تو نہیں ہوگا پانچویں رکعت میں بھی وہ نمازی پڑھیں گے سجدہ کریں گے رکو کریں گے تسبیحات پڑھیں گے تو چلے گا نہیں چلے گا کیوں اس لئے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے یا ایمام صاحب یوں کہے کہ بھائی روزانہ ایک رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں ہم لوگ آج ایک رکعت میں چار سجدے کریں گے بتائیے وہ دوسرے جو ایکسٹرا سجدے کریں گے اس میں کیا کرنے والے ایمام صاحب کوئی گانا گائیں گے اس میں تسبیح پڑھیں گے کونسی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی یہی پڑھیں گے نا کیا مطلب ہوگا سبحان ربی العالی کا کہ اللہ کے ذات بہت ہی بلند و برتر ہے تو اللہ کے ذات کو بلند بولنے والا تو یہ کوئی گناہ ہو گیا کیا حرج ہے اس میں تو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو حرج کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر دین کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ جتنے بھی لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں محبت کے نام پر کرتے ہیں جبکہ اس محبت کو اللہ کے قبولیت کا درجہ مل ہی نہیں سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اندر محبت نہیں محبت ہے اگرچہ محبت ہے لیکن محبت کا بھی ایک اصول ہوتا ہے میں تممثال کے طور پر ایک چیز بتا ہوں ایک اللہ والے تھے پرانے زمانے میں تو ان کی عادت تھی توازو ان کا اتنا تھا کہ وہ اپنی چپل خود ہی اٹھائے کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک مرید ان کے پاس آیا یا یہ مرید کے پاس چلے گا جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو تو مرید نے کہا کہ حضرت آج سے میں آپ کی چپل اٹھاؤں گا جب تک آپ ہمارے پاس رہیں گے میں آپ کی چپل اٹھائے کروں گا آپ کو چپل اٹھانے کے دوں گا نہیں پیر صاحب نے منع کیا کہ بھائی مت اٹھائے کر میں اپنے چپل خود اٹھا لوں گا میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں پہلے ہی اللہ والے ان کے بات الگ تھی لیکن وہ مرید مانا نہیں کہ میں تو اٹھاؤں گا اب جب چپل کے باری آئی تو پیر صاحب دوڑے اور انہوں نے چپل اٹھا لی جب پیر صاحب نے چپل اٹھا لی ہے اپنے ہاتھ میں تو مرید یہ بھی دوڑا محبت میں اور محبت میں دوڑ کر اس نے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کا ہاتھ موڑ دیا ہاتھ پورا یوں پھولڈ کر دیا اس نے اور چپل چھین لی اور کہا کہ جب تک میں ہوں تب تک آپ چپل نہیں اٹھا سکتے اب بتائیے اس محبت کو کیا کہیں گیا چپل تو اٹھا لی محبت کے اظہار بھی کر دیا لیکن اگلے بندے کا ہاتھ توڑ دیا اس کا کیا ایسی محبت کو کوئی پیر صاحب قبول کریں گے بالکل نہیں کریں گے اگلی مرتبہ اس مرید کو بولے گا آئندہ میرے سامنے دکھنا بھی نہیں تو بس سمجھ میں آ رہی ہے تو یہی محبت ہماری بھی ہے کہ بس منانا ہے مطلب منانا ہے بارہ ربی الاول کہ اللہ کے نبی صاحب کو محبت ہے وہ بارہ ربی الاول کو ہم دکھا کر ہی رہیں گے کس کیسے دکھائیں گے وہ کوئی ٹاکی پہ ناچ رہا ہوگا کوئی گاڑیوں کی ڈکی پہ ناچ رہا ہوگا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں گے لائٹنگ وائٹنگ کریں گے رسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں گے تو ایسے لوگوں کے محبت بلکل اسی عیسائیوں کی طرح ہے کہ جو لوگ جو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے محبت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے یا ان کے محبت خود ان کے بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو ویسے ہی ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کے اللہ کے نبی سے یہ محبت کہ محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں میں نے بتایا وہ کہ اس سے اگر غلو کر جاتے ہیں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایسے محبت کا کوئی اصول نہیں رہتا ایسے محبت قابل قبول بھی نہیں رہتی اور اللہ کہاں کل قبولیت میں ہوگی اس محبت کی اب کہیں قرآن کریم اگر جلایا جاتا ہے تو جلانے والا تو وہ ہے جو قرآن کریم کو جانتا ہی نہیں تو وہ اس لئے جلا رہا ہے یا کسی نے نبی کو گالی دی تو نبی کو گالی دینے والا تو وہ ہے جو نبی کو جانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں وہ گالی دے رہا ہے اب مجھے بتائیے ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بے شک تکلیف ہوتی ہے ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے اس بات پر کہ میرے رب کا کلام جلایا جا اور مجھے تکلیف نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا یا میرے نبی کو گالی دی جا اور مجھے تکلیف نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں اس پر رییکشن دوں کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے نبی کے شام میں گستاخنہ کیجئے لیکن جو چلاتے ہیں جو لوگ ان کو پوچھئے جرا کہ اس نے تو قرآن جلایا تو وہ جانتا نہیں تھا تیرے گھر میں بھی قرآن پڑھا ہے کبھی تُو نے جھاکا اس کو اگلے رمضان میں جب تم قرآن نکالو گئے تو اس پر آدھا کلو تو دھول مٹی نکلے گی تو کیا آپ نے قرآن کا احترام کیا جب آپ نے نہیں کیا تو وہ جلایا اس نے جلا دیا تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یہ ایک ایسی محبت ہے کہ قرآن گریم سے محبت ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے دھول چاٹ رہی ہے اس کو پڑھے رہے دنے دنے کونے میں کوئی مر گیا تو قرآن گریم نکلے گا کہ چلو بھا یاسین پڑھ لیتے ہیں مر گیا پھلانا وہ بھی ایک دن اگلے دن سے پھر ہوئی اپنی حرکتوں پر آ جائیں گے اسی طریقے سے نبی کی شان میں کوئی گستافی کر دے تو ہمیں بڑا تیش آتا ہے بہت کچھ کیا توڑوں کیا پھوڑوں یہ مزاق بنتا ہے ہمارا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچایا اور جس نے نہیں پڑھی اس نے میری آنکھوں کو تکلیف پہنچائی اب مجھے آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں پھر محبت کا دعویٰ کس بات کا اور یہ جتنے لوگ جو ناچیں گے ان سے آپ پوچھئے کہ یہ ناچنے میں اثر مگری بشا سب جائے گی اور اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اسلام نے جتنے بھی تہوار دیئے جتنے بھی دین دیئے جتنے بھی منانے والے تہوار دیئے ہیں یہ سب کے سب صبح میں دیئے ہیں رات میں کوئی کام نہیں دیا ہے رات میں آرام کرنے ہو کہا ہے عید الفطر رمضی رو مبارک ختم ہوتے ہیں عید الفطر آتی ہے کونسے ٹیم پہ آتی ہے صبح میں آتی ہے فجر کے نماز کے بعد عید الفطر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کھاتے پیتے ہیں لوگوں سے ملاقات میل ملاقات ہوتا ہے صبح صبح فارغ تہوار ختم بکرائید آتا ہے بکرائید آتی ہے تو ہم بکرائید کے دن نماز فجر کی پڑھتے ہیں اس کے بعد بکرائید کی نماز پڑھتے ہیں چھے زائد تکبیر ہو والی یاد آگئی ہوگی آپ کو تو وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے قربانی کی طرف چل پڑھتا ہے تہوار ختم یہ نئی عید لے کر آئے ہیں کہ یہ رات میں ہی شروع ہوتی ہے کیونکہ لائٹنگ ویٹنگ کرنے گا ہوتا ہے نا بھائی تو لائٹنگ اب بارہ بجے دوپیر میں کرو تو پتا چلے اور کونسے لائٹ کتنی جلتی ہے نہیں پتا چلے گا تو ڈسکو کرنا ہے تو رات میں لائٹنگ کرنے پڑے گی اور یہ مزاج کس کا ہے یہ عیسائیوں کا مزاج ہے یہ انگریزوں کا مزاج ہے کہ رات میں لائٹنگ کرو اور خوب ناچو یہ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں سیرے سے تاب اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے یا ہفتے کی یہ رات یہ ہماری کونسے جمعہ کا دن تو بہت بہت تو اس کو ٹائم کو ڈائی وٹ کیا کتنی بجے تک زہر کے وقت میں دو رکعت زہر کی جمعہ کے پڑھ رہی ہیں وہاں پہ یہ بھی دن بھی ختم ہو جاتا ہے رات میں نہیں اسلام نے رات میں کوئی کام کیوں نہیں دیا کیوں ہے اس کا مزاج ایسا تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب رات میں اس طرح کے سے دھمال والے کام کرے گا تو وہ گناہ کی طرف زیادہ جائے گا عبادت کی طرف نہیں جائے گا اس لئے سارے کام اسلام نے دن میں دیئے صبح صبح دیئے دوپیر میں دیئے لیکن رات میں ایسا کوئی کام نہیں دیا ہے تو اللہ والوں کا تو معمول یہ ہے کہ دن میں وہ خوشی خوشی رہتے ہیں ہستے مسکراتے رہتے ہیں لیکن رات میں اللہ کے پاس بیٹھ کر وہ روتے رہتے ہیں بلکل پروانی کی طرح کہ پروانا دن میں غائب ہوتا ہے تتنی کی طرح ہوتا ہے ایک پروانا شاید آپ جانتے ہو تو وہ دن میں غائب ہوتا ہے لیکن جب رات میں چراغ جلتا ہے رات میں بتی جلتی ہے تو وہ بتی کے آس پاس وہ گھومتا رہتا ہے اس کو اتنی محبت ہے آگ سے کہ وہ مر جائے گا جل جائے گا لیکن اس سے دور نہیں ہوگا تو اللہ والوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے تو دن میں تو وہ ہستے مسکراتے سب سے مل جول کرتے رہتے ہیں لیکن رات میں اس کو اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ پوری رات بیچین رہتے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوشش میں لگا رہتے ہیں تو بات سمجھے اسلام کا مزاج میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ سمجھے ہم انگریز نہیں ہیں ہم انگریز نہیں ہیں کہ انگریزوں کی طرح کام کریں اچھا کسے کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تو آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا تو آپ نے پیر کا دن منایا اب مجھے بتائیے ذرا کہ روزہ رکھ کے دن کون مناتا ہے اگر بقرائید کی دن آپ کو کہا جائے کہ آپ کو روزہ رکھ کے قربانی کرنی ہے کھانا کچھ نہیں ہے آپ کرو گے یا وہ مزا آئے گا آپ کو پھر تہوار کس کو بولتے ہیں کہ بندہ کھائے پیے کھانے پینے سے انجویمنٹ بڑھتا ہے اگر کوئی شخص یوں کہا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے آپ اس کو کیا کہو گے مٹھائی کب کھلا رہے ہو آپ یوں کہو گے چلو کب روزہ رکھتے ہیں آپ کی شادی ہوئی ہے تو نہیں کہو گے نا یا یوں کہو کہ کوئی یوں کہا ہے کہ ہمارے گھر پر لڑکا پیدا ہوا بھائی لڑکی پیدا ہوئی ہے آپ اس کو کیا کہو گے ٹھیک ہے فکل سے روزہ رکھتے ہیں یا کوئی یوں کہے کہ ہمارے گھر پر لڑکا پیدا ہوا ہے بھائی کل آپ کو سب کو روزہ رکھنا ہے آپ کرو گے یہ تو بے وکوف ہے والی بات بھائی خوشی ہوئی ہے تو خوشی میں تو بندہ کھاتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے ہم لوگ مٹھائی کھاتے ہیں یا انجوئے کرتے ہیں کھانے کی الگ الگ قسم بنا کر انگریزوں کے یہ کیک چلتا ہے پیشٹری چلتی ہے اور اجیب اجیب قسم کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ انگریز نہیں ہے نا ہم لوگ تو جلیبی پھاپڑا والی لوگ ہیں کھمر لاؤ جلیبی لاؤ پھاپڑا لاؤ یہ سب کھائیں گے ہم لوگ خوشی کا موقع ہے بھائی انگریز کے سامنا جلیبی رنگ تو تو وہ کھائے گا ایک انگریز تھا اس کو جلیبی کی دکان پر چلا گیا جلیبی اس نے اٹھا ہی اس طریقے سے اور وہ یوں گھما گھما کے دیکھ رہا اس کو جلیبی سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہے تو جلیبی کو وہ گھما گھما کے دیکھ رہا ہے جلیبی آرہ نے پچھا بھائی کیا دیکھ رہا ہے تو تو اس نے کہا کہ یہ جلیبی پوری پائپ لائن ہے پورا پیک ہے تو اس میں تم نے رس گھسایا ہے کیسے تب ایسا بندہ جلیبی کھائے گا جلیبی تو ہمارے لئے بنی تو ہم ہی لوگ کھائیں گے نا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو خوشی اگر کوئی بندہ مناتا ہے تو کھانے پینے کے ساتھ مناتا ہے اللہ کے نبی حسن نے روزہ رکھا ہے اب مجھے وہ ان لوگوں کو ڈھوڑنا ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اگر واقعی محبت میں سچے ہیں تو آپ روزہ رکھ کے دکھائیں گے حالانکہ روزہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نبی نے فارمایا بھی نہیں ہے کہ روزہ روزہ بھی رکھنا ہے ایسا کوئی ثابت بھی نہیں ہے جو لوگ رکھتے ہیں پیر جمعیت کا یا اس طریقے سے ایامی بیز ہر اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا تاریخ کا تو وہ رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں اور ایک چیز دور بتاؤں اسلامی جو مزاج ہے وہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ عید کا دن ہے اور آپ کی محبت جاگی کہ مجھے تو روزہ رکھنا ہے اللہ کو منانا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو زیادہ ہوشیاری نہیں چلی گی جب کہا ہے تب ہی رکھو ورنہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے یا بقرائید کے دن لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ماشاءاللہ گوش بٹ رہے ہیں آپ کے دل میں ایمانی جذبہ جاگ گیا آپ کو جوش آگیا محبت کا جوش آگیا اللہ سے آپ نے کہا کہ میں بقرائید سے روزہ رکھنا شروع کرتا ہوں دس گیارہ بارہ تیرہ تین دن لوگ گوش خواہ دیں دس گیارہ بارہ میں تین دن کیا کروں گا روزہ رکھوں گا آپ کو یہ محبت کا جوش آگیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرائید کے تین دن روزہ رکھنا حرام ہے حرام ہے حرام روزہ رکھنا بتاؤ کیا حرج میں روزہ رکھوں تو روزہ رکھنا مطلب سواب ہی ہونا چاہیے نا اللہ کے لئے صبح سے شام تک بھوکا رہوں گا صبح میں تھوڑے دن سہری کروں گا شام کو مغرب میں افطاری کروں گا دن بردہ بھوکا رہوں گا اگرچہ سواب ہے لیکن جس وقت میں بتایا ہے اسی وقت میں کرنا یہ سواب ہے اپنی طرف سے دیڑھو شیری کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رب سول نے فرمایا بقرائید کے تین دنوں میں چار دنوں میں روزہ رکھنا نہیں ہے لہٰذا نہیں رکھنا ہے اس میں اپنی دنوں کو شیری بتانا نہیں ہے اب اگر کچھ یوں کہہ لے کہ چلو مان لو بارہ ربو رہول کو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے پھر بھی اگر ہم منا لے تو کیا حرج ہے تو پھر وہی بات آئے گی کیا حرج ہے تو نماز چار کی پانچ کر دو تو کیا حرج ہے سجدے دو کے تین کر دو چار کر دو تو کیا حرج ہے اذان ہوتی ہے اذان میں آخر کلمہ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کر دو تو کیا حرج ہے تو ایسا حرج حرج کرنا جائے گے تو پورا اسلام ہی حرج میں ہو جائے گا بس سمجھ میں آ رہی ہے تو پورا اسلام ہی حرج میں ہو جائے گا تو یہ حرج والی بات نہ کریں اللہ کے واسطے دین کو سمجھیں اسلام کو سمجھیں اسلام کا مزاج سمجھیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جتنے لوگ اپنے ایکسٹرائید مناتے ہیں نا دو کے علاوہ یہ واقعی میں جو اید اللہ نے دی ہے اید الفطر اور اید الادہ اس میں یہ سوتے پڑے دیتے ہیں بلکل ان کو مزے ہی نہیں آتا کیونکہ ڈانس نہیں ہوتا اس میں صبح میں اٹھنا ہے عبادت کرنی ہے ڈانس کرنے والے لوگ ہیں ان کو بریک ڈانس کرنا ہے ان کو ہپ ہپ کرنا ہے ان کو سالسا ڈانس کرنا ہے اب یہ اید کی نماز پڑھ دیئے ہیں اس میں ڈانس کا ہوتا ہے وہ والی اید یہ جو شام کو چار بجے پانچ بجے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور رات میں دیر رات تک چلتی ہے گیارہ بارہ ایک بجے تک دو بجے تک پوری رات بھی چلے تو یہ ناچنے سے نہیں تھکیں گے تو اسلام ناچنے والوں کے لیے نہیں ہے اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اسلام کو سمجھے دین کو سمجھے اس کے تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ چند کوشش کی ہے میں نے جو آپ کو بتا دی جائے اب سمجھنا نہ سمجھنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور سمجھانا نہ سمجھانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ سمجھنا چاہیں گے اللہ سمجھائے گا آپ نہیں سمجھنا چاہیں گے اللہ نہیں سمجھائے گا اللہ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو اللہ کے ضرورت ہے تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں سکھنے کی سکھانے کی میں بھی کوشش کرتا ہوں میں بھی دین کو سکھنے کی کوشش کروں اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں دین کو قرآن کو اسلام کو پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ اس کو پھیلانے میں ہم پوری کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے دین کے لئے ہم اپنا وقت دیں گے اپنی جان خرچ کریں گے اپنا مال خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے